خبرہار، خبرہار، خبرہار اسلام علیکم، خبرہار میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا حوست آفتاب اکبال خودین وزرات، آج شو کا آغاز کریں گے ڈمی میوزیم سے آئے چند مہمانوں کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں شیری مزاری، شاہد خاکان عباسی اور حسن نصار صاحب حسن بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک اچھا غصہ آپ کو کسی اور بات پہ ہوتا نکالتے ہیں میرے پہ اے لوگو بلال یہ سردی دیکھو اتنی سردی میرے اندر سے ہو گئے بیڑے غرق آپ کو جو گارمنٹس کل ہم نے دیئے تھے وہ نہیں پہنے آ جا پہا میں نے پہنا ہے وہ کام ہی نہیں کر رہا کیوں؟ اتنی زیادہ ٹھنڈ ہے کہ انت بردستبل ہے ہائی یہ سردی سے تھا، یہ دعا سلام تھا نہیں نہیں یہ تو مخاطب کرنے کا طریقہ ہوتا ہے میں نے وہ کیا اور میں یہ بتانا چاہتی تھی آپ تاب دیکھو ان کے بیڑے گرہ کوئے میں حسن نصار صاحب کی ان کے ان کے آپ آپ باقی بہت فریش لگ رہی ہیں تازہ دم لگ رہی ہیں ایپسولیٹلی کیونکہ آپ کے پاس دیکھے کیا پڑا ہوئے کیا پڑا ہوئے پٹھی کچھ بھی نہیں اس کے درے دیکھو پوڑا سا ہے لیکن زیادہ نہیں ہے اے نا نو ٹھن ٹھنڈ لگ دیل نہیں تھا نو پتا میں ہے تھی علاقہ برفانی تا نو پتا کی ظاہر ہے یہ اپنے علاقے کے برفانی ریچ ہیں اوہ بے لو پھر پہنے نا اس طرح کرو نا خدا دا واصلہ نہیں نا کیا کرو قوم کو اے لوگو اوپا جی آرام نہ کرتا باقی رنگیلہ سویا ہوا ہے آپ جگہ دیتے ہیں اسے اے رحال کوئی حال نہیں کوئی کھاتا نہیں پتا نہیں یہ قوم کس طرف جا رہی ہے آپ کو فوری طور پر کیا شکایت ہے مسئلہ کیا ہے یعنی ون مین ون ووٹ اصل فساد کی جڑیے ہی ہے میں تو کہے جا رہا ہوں تواتر سے کہہ رہا ہوں اور آج سے نہیں پتا نہیں کب سے کہہ رہا ہوں سارے اندھا احتساب ہونا چاہیتا ہے کرپٹ بندے پار لو کوئی نہ جانا دے اچھا یہ آپ نے پچھلے دنوں ایک عجیب و غریب بات کی ہے اس چیز سے بے نیاز کہ یہ آپ ہی کے خلاف جاتی ہے آپ کی پارٹی کے خلاف قیادت کے خلاف جاتی ہے کیڑی بھلا یہ کہ کرپٹ کا احتساب ہونا چاہیے میں کیڑی گلت کل کی تھی نہیں بلکل ٹھیک ہے حیرت اسی پہ ہے کہ آپ نے فرچینج ٹھیک بات کر دی ہے نہیں تو ناراضی کا اظہار نہیں ہوا کہیں سے کیونکہ نہیں کچھ کہنا دہتا نو پتہ ہی آتا ڈپرا آتا یا آپ نے کسی اشارے کے تحت کہا ہے میں ایک نمبر کال کی تھی بھائی ایک نمبر الیکشن آ رہے ہیں دودہ دودہ پانی دیا ہوتو میاں صاحب آ رہے ہیں اچھا ایک بات بتائیں آباسی صاحب بسمیلہ جی بسمیلہ اگر بڑے میاں صاحب کبھی بند ہی جاتے ہیں پرائم نیسٹر یہ جو سب لوگ کہتے پھر رہے ہیں کہ کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے کیا یہ چیز ختم کریں گے ہاں جی ایس دفعہ سی سوچے ہاں سی کس ہے نو کوش نہیں کھوانا خود کھاتے رہے نا خود کھاؤں گے نہیں آپ یہ کیوں نہیں کرتے کہ اس طبعہ ہم نے کچھ نہیں کھانا بھائی ایک دفعہ بدنامی ہو جائیں دی نا تاں پتا پھر وہ جان نہیں چھاڑ دی بدنام تو ہی ہی آگئی ہیں میاں صاحب آ رہے ہیں الحمدللہ کیا ہو جائے گا اگر وہ آ جائیں گے بھائی تو شمیلہ انہوں نے جیل ہوئے گی سب تو پہلے اور سب سے زیادہ خوش بھلا کون ہوگا کون گیس کریں یہ خود یہ خود یہ خود ہوں اس لئے اتنی خوشی سے بتا رہے ہیں جی 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 دیکھنے نے چہرے پہ کیا رانائیاں آ جاتی ہیں بچیں دیکھیں کانوں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں ایسا ہی دیکھنا باشا کرنا لگی ہیں پر رواشری کی آفسی پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ کسی ڈیل کے تحت آ رہی ہے آپ کو لگتا ہے ایسا بھائی اس کے علاوہ اور کیا کہیں کیا کہیں کہ ان کا چونکہ پاسپورٹ ایکسپائر کر گیا ویزا ختم ہو گیا اور ڈیپورٹ ہو کے آ رہے ہیں یہ تو نہیں کہیں گے نا وہ یہی کہیں گے کسی کو منجن فروشی کہتے ہیں جیسی منجن فروشی کیوں حسن بھائی؟ تو لیے صحیح ہے لیکن اب تب پرابلم کچھ اور ہے وہ کیا ہے؟ لیکن جن کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے جن کا نام آ رہا ہے وہ خود اس کی تردید نہیں کر رہے ہیں کاموش بیٹے ہوئے آئی اس پی آر نے تردید کی تو ہے لیکن معاملات چلتے رہتے ہیں آپ تب بات یہ ہے کہ لیکن ہی نہیں ہے تم بلکل ٹھیک کہتے ہو یہ بات درست ہے بلکل درست ہے ماں سوائے چند وزراء کے چند ممبران اسمبلی کے جن کا کاروبار سیاست پہ چلتا ہے کسی کو کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے اگر انہیں حکومت لوس کرنی پڑتی ہے جیسے ایک نیا اشارہ آنا شروع ہے کہ منی بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے بجٹ پاس نہ ہونا کیا مطلب ہے اس کا یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا تذکرہ بھی ہواوں میں شروع ہو چکا ہے ہاں جی تیسی نہیں ہونے دیں گا ہاں تو ٹھیک ہے تو تیر آزما یہ جگر آزما ہے لیکن سر جہاں تک پارلیمنٹ کے اندر ہم بات کریں حکومت کی حکومت اس کے اندر سٹرونگ ہے ہمیشہ رہی ہے رہی ہے اب ہے کہ نہیں یہ اس کا ساہتیا ہے اور ملان یعنی دولار چیزان سر لاس ٹائم یہی لگ رہا تھا کہ نہیں ہوگا لاس ٹائم کتنی دیر ہو گی اس بات کو ٹھیک ہے اس ایک یعر میں پتہ کتنا پانی کس کس پل کے نیچے سے گزرا ہے اے اصل رولا تو یہ ہی ہے حالات اب وہ نہیں رہے پلکل ٹھیک جو سپورٹ تھی پہلے اب وہ نہیں رہی میرے بھائی سر لیٹس سپوز کہ حکومت اگین کامیاب ہو جاتی ہے پارلیمنٹ کے اندر تو اس کا امپیکٹ یہ ہی جائے گا کہ حکومت سٹیل سٹرونگ ہے نہیں اگر کامیاب رہتی ہے نا تو اس کا پھر مطلب یہ ہے کہ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور یہ بھی لٹمس ٹیسٹ ہوگا اس چیز کا کہ عمران کے پاس ایمپل اپرچونیٹی ہے بیٹھ کر افامو تفہیم کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کریں نگوشیئٹ کریں کہ بھائی یہ کام ہے جو ہم نے شروع کیا تھا اور کچھ ہو نہ ہو چھوڑیں جمہوریت کو جمہوریت کی خدمت کو یہ جو کرپشن کے خلاف ایک جہاد ہم نے شروع کر رکھا ہے اور لوگوں نے اس کا نوٹس لینا شروع کیا ہوا ہے دیکھیں بدحکومتی اور ناہلی کو ایک سائٹ پہ رکھیں وہ حکومت تو بائی چوئیس لوگ لے کر آئے ہیں پانچ سال تو انہوں نے پورے کرنے ہی کرنے ہی ہر صورت کرنے آج آپ انہیں نہ کرنے دیں گے تو سمجھئے ان کا سارا ڈس کریڈٹ آپ کریڈٹ میں کنورٹ کر دیں گے چنانچہ ٹائم تو انہوں نے نکالنا ہی نکالنا ہے تو کیوں نہ جو پوزیٹیو ایسپیکٹس ہیں ان تین چار سالوں کے خاص طور پر کرپشن کو گندہ کرنا کرپشن کا ڈھنڈورہ پیٹنا اس کا شور مچانا یہ بہت بڑا کام ہے جو آج تک نہیں ہوا تھا یہ مشرف کے دور میں زیاء الحق کے دور میں ابتدائی چھ ماہ چار ماہ تین ماہ دو ماہ اس کے بعد حرام ہے کسی نے اتصاب کا نام بھی لیا ہو یہ تواتر کے ساتھ تین سال ساڑھے تین سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے تو اس کو بننے لگاتے ہیں میرے اور آپ کے کیا اختلافات ہیں میں جو چاہتا تھا آپ نے نہیں ہونے دیا اوکے چلیں اس کے اوپر ایگری کر جاتے ہیں عمران خان کو بھی تو اپنے آپ کو شیرشاہ سوری پوٹرے نہیں کرنا چاہیے نا کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں ایون عمران جانتا ہے آپ جانتی ہیں نا کہ عمران شیرشاہ سوری دیکھیں ان کی اپنی منسٹر کہہ رہی ہے یہ بات لیکن آپ اب یہ بات کٹ کر دینا پلیس کیوں کیونکہ میں وہ مائنڈ کر جائے گئی ہے کرنے تو مائنڈ کیا ہو گیا ہے وہ کوئی نواز شریف تو نہیں ہے نا ایک دفعہ مائنڈ کر گیا تو بس پھر اگلے دو سال تک اس نے ماف نہیں کرنا عمران کو سمجھ آنی چاہیے ان چیزوں کی کہ ہی اس نو شیرشاہ سوری ہی اس نو مہاتر محمد ہی اس نو نیلسن منڈیلا وہ پاپلر لیڈر ہے اس میں کوئی شک نہیں عمران پاپلر تھا آج بھی ہے اس کی ٹیم اور اس کی پارٹی کی پاپلیریٹی نیچے گئی ہے وہ خود آج بھی پاپلر ہے لیکن پائی تینا سالہ جو نے کیتا کہ یہ گلاس توڑا باران ہے یہ جو آپ تاریخیں بھگتے ہیں بار بار جا کے نیاب کے دفتر میں یہ گلاس توڑا لبا کوش لبے یا نہ لبے اہمی سانو بھی کھپائی جا رہا اس کی آنے سے پہلے لو نے کبھی نیاب کی شکر نہیں دیکھی تھی جی جی وہ آیا ہے تو آپ کے چکر لگ رہے ہیں ہائی سوچا نہیں جا سکتا تھا نواز شریف اور اس کی فیملی اس کے بارے میں کوئی بات بھی کر سکتا ہے یہ ٹیبو تھا ٹیبو وہ ٹیبو توڑ دی ہے اس میں تمہیں ایک زرداری ملا ہوا تھا جب چاہو جیل میں ڈال دو جب چاہو اسے زلیل کر لو اس لیے کہ وہ پنجاب کا نہیں ہے سر ایک سوال ہے آپ سے جناب تین پارٹی ہیں ہمارے پاکستان کی بڑی اگر یہ پی ٹی آئی کو نکال دیتے ہیں دو تو بیسی ان کی ازمائی ہوئی ہیں کرپٹ ہیں تو جو پی ٹی آئی کو لے کے آئے تھے وہ کس کو لے کے آئیں گے اس کی جگہ پہ چوائس تو اس وقت کوئی لے کر تو بیسے آپ اور میں آئے تھے ٹھیک ہے چلیں جو جو عوامل کار فرما تھے جس میں ہم بھی شامل تھے بھائی انہیں واقعی اس وقت سوچنے ہی بڑا اہم کوئسٹن ہے کہ پھر کس کو لے کر آئیں گے چوائس اگر یہی ہے تو اکل شعور بھی کوئی چیز ہے پوری دنیا کیا کہے گی کہ جنہیں تم نے اٹھا کر باہر بھینکا انہیں بے در کیا کس بات پہ کرپشن پہ اور پہلے تو صرف براہ نام ہوتا تھا اب تو کیسز در کیسز بن کے سامنے جا چکے ہیں ان کے ساتھ ڈیل کرو گے میں ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ یہ ڈیل ہو سکتی ہے یہ ڈیل کا ڈراؤا ہے ای ریپیٹ ڈیل کا ڈراؤا ہے عمران خان کو تھوڑا سا اس کی علائنمنٹ ٹھیک کرنے کے لیے کیونکہ عمران کی علائنمنٹ آؤٹ تھی عمران بعض چیزیں ایکسپٹ کرنے کو تیار ہی نہیں تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے میری ناک تلے بیٹھے ہوئے اب یہ 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 کیسے کر سکتے ہیں میں پرائم نیسٹر کہے کھوں پھر ایک پرائم نیسٹر ہے ہمارے یہاں کا کوئی بھی عمران خان ہو جائے جنیجو ہو جائے نواز شریف ہو جائے بی بی ہو جائے ان کو کامیاب کروانے کے لیے ایک طرف سے نارڈ کا ہونا یہ ایسی نارڈ اس کا ہونا بہت ضروری ہے نیلسن منڈیلا کو نہیں تھی ضرورت مہاتر کو نہیں تھی ضرورت شہر شاہ سوری کو نہیں تھی ضرورت تو یہاں پر ضرورت ہے آپ جس نارڈ کے مہتاج ہیں اس کے ساتھ ہمیشہ نگوشیئٹ کرتے ہیں آڈا نہیں لگاتے عمران چونکہ سیاسی طور پر کافی کافی ناعموز ہے میں سمجھتا ہوں تو بائیس سال بیچارہ سٹرگل تو کرتا رہا ہے سیاست نہیں کی اس نے اسے سیاست کے پیچ و خم اسرار و رموز پتہ ہی اب چل رہے ہیں اور یہ ڈیل کا ڈرابا ٹھیک جگہ پہ پہ پہنچا ہے کہ بھائی اگر وہ سب کچھ نہیں ہوگا جو ہم چاہ رہے ہیں تو وہ بھی نہیں ہوگا جو آپ چاہ رہے ہیں تو بین بین ٹھو افغانستان ٹھو چائنا چائنا کیا سر چائنا اور بھی رہی اسیل کے ہاتھ ان کے ہاتھ تو صفے ماتم بچھی ہوئی ہے نا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں چائنا چینٹرک کر رہے ہیں انڈیا کو ناراض کر رہے ہیں امریکہ کو ناراض کر رہے ہیں یورپ کو ناراض کر رہے ہیں رہی سہی قصر افغانستان نے نکال دی وہاں پر طالبان آگے اب طالبان کے لیے سب سے زیادہ سوفٹ کارنر بڑے ممالک میں سے کون رکھتے ہیں چائنا اور رسیا امریکہ کو تو ایک آنکھ نہیں نا بھارا امریکی صدر نے تو بات کرنے سے انکار کر دیا تھا آپ کے پی ایم سے صرف اس لیے کہ وہ سافٹ کارنر رکھتا ہے ان کی بات کرتا ہے ان کے حقوق کی بات کرتا ہے اور وہ کسی محبت کے تحت نہیں کر رہا حکمت اور مسئلہت کے تحت کر رہا ہے کہ ان کے بیس بلین ڈالر تم نے قابو کیے ہوئے وہ دے دو ورنہ وہ چینہ جھپٹی کرنے لگیں گے تم تو بہت دور بیٹھے ہو بھائی ہم ساتھ بیٹھے ہیں لیکن وہ کام عمران خان نہیں کر پا رہا جو اسے کرنے چاہیے جس پر ہنگ لگتا ہے نہ پھٹکڑی مصلا سر کتنی دیر سے ہم کہا رہی ہے اتنے چینلز بدل لی ہیں مجھ تو یہ بھی نہیں یاد کہ پہلی دفعہ ہم نے یہ بات کس چینل میں کہی تھی بات یہ تھی کہ مہنگائی کا توڑ لوگوں سے اپیل کرے کہ میری طرف مت دیکھو تم اپنا حصہ ڈالو تینی کم کر دو پیٹرل کی کنزمشن کم کر دو اہد کرو میرے ساتھ کے ہفتے میں صرف تین دن گاڑی چلا ہوگے باقی پبلک ٹرانسپورٹ بائسکلز پیدل یہ بڑے لیڈروں کی نشانی ہوتی ہے اور تم کہو تو صحیح ارون کیجریوال نے ڈلی میں یہ کیا ہوگا اگر کیجریوال کر سکتا ہے ایک چھوٹا سا وزیرعالہ ڈلی کا تو تم تو اتنے بڑے لیڈر اتنے بڑے اور اتنے بڑے ہیرو ہو بشک بند کر کے کال دو ایون نواز لیگی ینگسٹرز تمہارا ساتھ دیں گے بوٹ نہیں دیں گے اس بات میں تمہارا ساتھ دیں گے نہیں مارچ میں پتا چلے گا مارچ اس دے ڈیڈ لائن اور اگر عمران نے تصادم کیا پھر وہ خواب چکنا چور ہو جائے گا جو ہم نے اتصاب کے نام پر دیکھ رکھا ہے بلکل کیونکہ اب کے بار یہ ٹرین مس ہوئی تو اگلے پچاس ایک سال تک کسی نے اتصاب کا نام بھی نہیں لینا پھر کرپشن جائز ہو جائے گی اس معاشرے میں ایجا بندہ چودہ آگستہ دیں گے نراز ہی ہوتا ہے افتاب یہ جو چودہ آگست کی بات کر رہے ہیں میں سب سے زیادہ نراز ہوتا ہوں چندے جو کرنٹ بہین دا میں نراز اس لیے ہوتا ہوں ملک کے ساتھ یہ کچھ کرنے کے لیے آزاد ہی لی تھی میرا خون کھولتا ہے خون میرا بھی کھولتا ہے آپ مجھے بھی کوئی بات کرنے دے میں یہاں پہ ان کی باتیں نہیں سننے آئیے ہو جی جی آپ کریں آپ اپنا نکتہ نظر پیش کریں آپ نے بھی اتصاب کی بات کی دیکھیں سسٹم میں لوب پولز ہیں بہت زیادہ ہمیں نہیں پتا تھا پہلے ہم آئیں سسٹم بننے کے لیے آپ کو کم اس کم دس پندرہ بیس سال چاہیے ہوتے ٹھیکی جی خان کو نہیں پتا تو تو آگئے ہاں باقی لگتا موٹ آگیا آگیا بیچارہ دوسری بات ہمیں کووڈ لے کے بیٹھ گیا بس اور کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں مسائل ہیں دو چیزیں بہت بہتر ہوئی ہیں اس قوم کے لیے وہ کیا نمبر ون اس سسٹم کے لوپ ہولز کا پہلی دفعہ پتا چلا ہے لوگوں کو اس سسٹم میں لوپ ہولز پولیٹیکل سسٹم کی بات نہیں ہو رہی سوشل سسٹم ایڈمنیسٹریٹیف سسٹم ہر چیز کے لوپ ہولز کھل کے سامنے آگئے ہیں دوسرا تھوڑا سا پی ٹی آئی اوقات میں آئی ہے نا تو ڈگر پہ چڑھتی محسوس ہوتی ہے ورنہ فستائیت کی بہو آنے لگی تھی آپ کی پارٹی سے یہ کیا کہہ رہی ہے فستائیت ییس فیشزم کی بہو آتی تھی یہ آپ کے یونگسٹرز جنہیں سیاست کا اتنا ہی پتا تھا جتنا آپ کے عقابرین کو پتا ہے وہ ہمیں اچھی طرح یاد ہے ڈانٹنا شروع ہو گئے تھے ہفتاب صاحب عمران عمران کیا ہوتا ہے عمران صاحب کہا کریں ہیس دا پرائم نسٹر بھئی جب آپ کسی شخص کو اس کے عوضے اس کے مرتبے کے حوالے سے یاد کرتے ہیں تو صاحب شاہب لگانا یہ بے تکی بات ہے یہ حسن صاحب تو ہو سکتے ہیں عمران صاحب نہیں ہو سکتے اور اس کلچر کی بنیاد رکی تھی عمران نے کیونکہ اس نے رولانا تھا وہ رولایا ہے خود بھی رویا ہے اس کی پارٹی بھی رویا ہے اس کے ینگسٹرز بھی رویا ہیں اور کیوں رویا ہیں کہ انہیں کبھی کسی نے کچھ کہا نہیں تھا پہلی دفعہ یہ ڈیفینسیو پہ گئے ہیں بیک فٹ پہ گئے ہیں تو یہ بیک فٹ آپ کے لیے بہت ضروری تھا آپ کو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہوا ہے سمجھ نہیں ہوں تھی میں کسی کے ساتھ میں پاکستان کے ساتھ ہوں یقین کریں میں صرف پاکستان کے نال ہوں عمران ہو نواز شریف ہو شباز شریف زرداری میرے لیے میٹر ہی نہیں کرتے وہ بھی اس وقت تک میٹر کریں گے جب تک پاکستان کی پیور میں ہیں اگر پاکستان ٹاپ پرائرٹی نہیں ہے تو وہ چھڑ کے یہ جو بھی وٹ ایور ہو ایور اوہ ڈاڑھ سہبا جی اوڑے دیر کرنا سکون بھی پچھا لیئے نام میں مرد کیسا چل رہا آپ کا ہاؤسپیٹل دلکل ٹھیک 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 دیاری کنے کے دی لگ جن دی کیا مطلب دیاری کرم کریں وہاں بھی دیاری پوچھ رہے آپ اور ہوتے کی مطلب پیسہ ہی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں ڈاڑھ سہبا کہ جو مریض ٹھیک ہو کے جاتے ہیں جی وہ جاتے ہیں کہ نظر نیاز دے کے جاتے ہیں اللہ اچھا جے ویسے ہسپتال چکلی کوالی کراؤ تو میں ہے گا ہسپتال میں کب ہوتی ہے کوالی وہ او ایم سی میں ہوتی ہے وہاں پہ کوالی شروع ہو رہی ہے انشاءاللہ سہبا تو ہڈے ہسپتال آرم آستے آپ ہماری لوانی پہے گی جوکٹر سہبا جی ہومن رائٹس کی منسٹری آپ بیٹ ٹی وی اچھا آپ کو کوئی کمپلینٹ ہو آپ مجھے بتیں ایک سوال کرنا چاہوں گے میں آپ سے منی بجٹ کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ میڈیسنز کی پرائسز کہاں سے کہاں چلی جائیں گی سپیشلی لائف سیونگ ڈرگز کی تو پھر کیا کریں دیوالیاں ہو جائیں آئی ایم اپ کو کہہ دے کہ گو ٹو ایل ہر گھر میں ہر ایک کو دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے مور دن ڈبل دی پرائس ہو چکی آپ کو پتہ ہے ایسی عرکتیں کیوں کرتی ہو کونسی کی لائف سیونگ ڈرگز کی ضرورت پڑے اور تمہارے بیڑے گھر کو اپنا لائف سٹائل ہی ٹھیک کر لو تھوڑا کھاؤ تاک کہ تمہارا بی پی نورمل رہے تمہیں شگر نہ ہو تمہیں ہارٹ ٹیک نہ ہو مروب صحیح کر لے ویسے باہ جی ریڈی دیکھ لو کہ دس دس لڈو پیٹھکیاں لے کھا جانتے ہو ہو بھی ایڈے ایڈے ای نیاں ہوتے مولیاں پو آگے تو باڈا خانہ خراب ہوئے ملتانی ہاں جی پال گرم سوٹ کی دیا ہے ہاں جی آگی آگی تھانڈے چیز تو بیٹھا بھی ہوتے ہیں چھو ریام ہو گئی ہیں تیٹو یاموں ہیں پتین عزرات کو لنے بھائیں اور بھائیں مرحبا بھائیں پتین عزرات آج کا گانا ہم نے فلم نصیب اپنا اپنا سے لیا ہے لرکس ہے مسرور انور کے اور بہت خوبصورت کمپوزیشن لال محمد اقبال کی گایا احمد رشدی نے پیش کرنے جا رہے ہیں بلال علی میر دل تم کو دے دیا ہے اس کا خیال رکھنا دل تم کو دے دیا ہے اس کا خیال رکھنا یہ دل ہے بے سارا اے نازنی خدا را اس کو سنبھال رکھنا دل تم کو دے دیا ہے اس کا خیال رکھنا چھےڑا ہے دو دلوں نے جو پیار کا فسانہ ہر ایک قدم پہ اس کو دہ رائے یہ زمانہ اس پیار کو بنا کر ایسی مثال رکھنا دل تم کو دے دیا ہے اس کا خیال رکھنا یہ دل ہے بے سارا اے نازنی خدا را اس کو سنبھال رکھنا دل تم کو دے دیا ہے اس کا خیال رکھنا تم پر ہے ناز مجھ کو دل پر مجھے یقین ہے رہ جائے جو بدل کر یہ پیار وہ نہیں ہے اس پیار کو بنا کر ایسی مثال رکھنا دل تم کو دے دیا ہے اس کا خیال رکھنا یہ دل ہے بے سارا اے نازنی خدا را اس کو سنبھال رکھنا دل تم کو دے دیا ہے اس کا خیال رکھنا براؤو 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 بلکم بیک خودین وزرات ہمارا سیگمنٹ ہے ابن بطوتا اور آج کا شہر ہے ہیدر آباد ہیدر آباد سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے آپ جانتے ہیں نمبر ون کراچی ہے نمبر ٹو ہیدر آباد اس کی بنیاد سترہ سو اڑسٹھ میں میاں غلام شاہ کلھڑا حکمران نے رکھی اس کا نام حضرت علی کرم اللہ وجو ہیدر کرار کے نام پہ رکھا گیا جبکہ ابتدائی نام اس کا نیرون کوٹ تھا یہ اٹھارہ سو تنتالس تک سندھ کا کیپٹل رہا ہے اور سینٹر آف ایکسیلنس لیکن انگریزوں کے آ جانے کے بعد اس کی بربادی کا قصہ شروع ہوا وہ کیسے سر؟ کیونکہ فاتحین نے جب بھی اس شہر پر قبضہ کیا ہے اس کو نقصان پہنچا ہے لوٹ مار کی یہاں پہ بڑے ایفلوئنٹ لوگ رہتے تھے تو سینٹرل ایشیا سے بھی فاتحین آئے تو انہوں نے طاقت و تاراج کیا انگریزوں نے بھی بدسلوکی کیا ہیدر آباد کی چار تحصیلیں ہیں ہیدر آباد، رورل، ہیدر آباد، اربن، قاسم آباد اور لطیف آباد اس کے مشہور مقامات میں پکا کلا اس کو پکو کلو کہتے ہیں اس کا ریڈیس ایک میل سے زیادہ ہے یعنی یہ کوئی ٹھوٹی موٹی حویلی نہیں ہے مقاعدہ پورا شہر تھا اس کے اندر آباد اور یہ تقریباً اسی فٹ بلند ہے سطح سمندر سے اس میں خفیہ سرنگیں ہیں، اس میں بارود خانہ ہے، اس میں شیش محل ہے پیزوی شکل کے اس کلے میں میٹھے پانی کے لیے کونیں بھی کھدوائے گئے لیکن وہ سب کھارے نکلے پھر ہے میاں غلام شاہ کا مقبرہ رانی باغ یہ باغ بھی ہے اور چڑیا گھر بھی ہے پھر کوٹری بیراج وہاں پہ ایک بہت خوبصورت جیسے ویسٹا پوائنٹ ہے نا اس کو کہتے ہیں المنظر سندھ کا ایک ویسٹا پوائنٹ بہت شاندار، وہاں پہ دور دور سے لوگ آتے ہیں دو چیزوں کے لیے ایک تو نظارہ بہت حسین ہے اور دوسرا پلہ مچھی پلہ مچھی بھنی ہوئی بھنی ہوئی سر خان اللہ سندھ میوزیم حیدر آباد میں جہاں سندھ کی ثقافت اور تاریخ کو پجاگر کیا گیا ہے یہاں کا گھنٹہ گھر بھی ایک لینڈ مارک ہے یہ انیس سو چودہ میں قائم کیا گیا تھا یہاں کی دستکاریاں بہت مشہور ہیں سر فرستہ چوڑیاں چوڑیاں بہترین سر یہ رشمگلی بازار کی بڑی خاص چوڑیاں ہیں اور اپنا ثانی نہیں رکھتی پوری دنیا میں کانچ کی چوڑیاں نمبر ایک ہے اجرک یہاں کی اجرک بھی بڑی خاص ہے میرے پاس دو ہیں جن میں سے ایک اجرک مجھے اسغر خوصو دے کے گیا تھا حیدر آباد کی رات بہت مشہور ہے پورے ملک میں جتنی خوبصورت رات حیدر آباد کی ہے نا وہ میرے خیال سے کہیں نہیں میں نے حیدر آباد کا تذکرہ پڑا تھا بہت پہلے پرانی دور کی بات ہے کہ گھو کہ حیدر آباد تو میں جانتا تھا لیکن اخبارات میں جب آیا آسف علی زرداری کی ایک مبینہ لڑائی ہوئی تھی بلوچوں کے ساتھ اپنے مطلب وہ بھی بلوچ ہے مختلف ایک ٹرائب سے تو ایک مشہور شخصیت کو اس نے آگے لگا لیا تھا تو محصوف نے مبینہ طور پہ سٹین گن لہرائی تھی اور فائرنگ بھی کی تھی اور ماتسوں کو آگے لگا کے پورا حیدر آباد سر پہ اٹھا اس لیے کہ ایک سٹین گن پاس اور آپ کا مخالف آگے لگ کے بھاگے رنگ بازی کے لیے تو یہ آئیڈیال اینڈ آسف علی زرداری سے اچھی رنگ بازی اس ملک میں صرف شعباز شریف کر سکتے خوئی اور ستا جی اہم شخصیات سر فیرست فلم سٹار محمد علی فلم سٹار مصطفہ قریشی فلم سٹار مصطفہ قریشی ربینہ قریشی جی سر فیموس سنگر وائف مصطفہ قریشی نور الحدا شاہ اوہی کھا فیموس رائٹر رامانگار ہیں دانشور ہیں جی سر سنم معروی بہت اچھی سنگر چا بات ہے حسن علی آفندی یہ کون تھے یہ سندھ مدرسہ الاسلام کے بانی تھے بہت بڑی سروس تھے یہ ہوش و شیدی بڑا تگڑا جرنیل تھا چالپورس کا اور اسی کا نعرہ ہے جو آج تک اسے زندہ رکھے ہوئے ہیں کہ مرسو مرسو سندھ نہ نیسو ہوش و سابدہ پھر کرکٹر شرجیل خان وہ جو لیفٹی ہے جی سب بہت کرکٹر ساماؤ وہاں نہیں چلتا جہاں اسے چلنا چاہیے اچھا جناب کھابے سندھی بریانی سبحان اللہ تہ والی بریانی تین تہیں گوشت علو اور چاول اور موت پھر جناب پلہ مچھی اور وایڈ رائس کے ساتھ ربخان اللہ سر وہ ایسا مزا آتا ہے نا اس کا کہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو مجھے بتا ہے یہ دونوں چیزیں تم ان کے بہت بڑے لے ہیں جو خاص طور پر سندھی بریانی کا تو یہ شہدائی ہے اچھا پھر پالک بھے بھے پالک بھے پالک اچھا جی بومبے بیکرز چاہ خرانی کی آپ جانتے ہیں کہ یہ ہٹو صاحب کا فیورٹ کیک بومبے بیکرز کا کیک تھا یہ ایک گھر کے اندر بیکری بنی ہوئی ہے اور بڑا ہی باکمال کیک آج بھی ویسے ہی ہے یہ ایک ٹائم ہے ان کا نا اس ٹائم کے بعد نہیں ملے گی آپ کو چیز مطلب آپ وہاں بھی گئے ہو دو دن وہاں رہا ہوں نا پھر ہر وار لیٹ ہو پکاڑے کھان چل جانتا سی سالہ تو جلس کمکیاں پہ لیو کھا اچھا جی گڑ کی گچک یہ ہماری لوکل کیرامیل اور کمال ہے عرفان کی مٹن کڑاہی دولن پراتھا مکھنی ہانڈی اچھا جی حاجی صاحب کی ربڑی دنیا میں ایسی ربڑی گئی نہیں ملتی جو یہ ہے میں نے تو ان کی دکان بھی دیکھیا حاجی صاحب ظاہر ہے وہ نے مجھے دکھایا بنتے ہوئے سارا وہ یہ تھا نا جی کراچی ایکس پریکس میں میں آرہا تھا نا کس میں وہاں پہ ٹکیاں لینے چلے گئے میں رک گیا ہوں سٹیشن پہ کیوں تم رک جاتے ہو سٹیشن پہ کیا پرابلم کیا ہے پاکستان دے ہار سٹیشن تے دی فوٹو لائی لے وہاں لگیا جیس ٹرین جیس چڑے وہ ٹرین اپنے پر کوڑے آپ لاوے اچھا جی تو وہ گاڑی نکل گئی جی کراچی ایکس پریکس تھی مجھے پتہ نہیں تھا اس نے ایک ہورن دیا میں کیا بھی رکھی ہوئی ہے کوئی بات نہیں جب دوسرا دیا تو دوسرا اس پلیٹ فارم چھوڑ رہی تھی میں تھوڑا سا بھاگا ہاں پاچی کتھے ٹرین تھے کتھے کوڑا گاڑی نکل گئی پھر میں دو دن وہاں رک گیا میں کہا چلو اہدراباد ہو دیکھو پھر دو دن تم وہاں پہ کام کیا کرتے رہے یہ پاچی پھر دو دن ہو تھے ملازم رہا کس کے پاس وہ جیڑا ویجدہ نہیں پنجھڑ ہو روپے آگلا سا بابا پنجھڑ کشی بری گلاب کی پتھر پہ توڑ دوں وہ چینج بھی کرتا سی سب انسپیکٹر کے امتحان میں اپیر ہونے والے بھارتی پولیس اہلکار کو نکل کے لیے ویگ میں بلوٹوٹ ڈیوائس چھپانا مہنگا پڑ گیا یہ کیا سب اتر پردیش اتر پردیش میں ایسی چیزیں بہت ہوتی ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو بہار میں ہوتا ہے نا جی سر ساتھ ساتھ تو آئیڈیا ہی نہیں اب سوچ بھی نہیں سکتے کہ بہار میں جیسے ایک بیماری ہوتی نا بلکہ روگ ہوتا ہے جو لا علاج ہے اب وہاں پہ نکل کرنا بلکل ایسے جیسے سرک ہو جانا بلکل ایک عام سی چیز اور پیرنٹس نکل کرواتے ہیں لیکن سر ویگ کی نکل کیسے ہوئی یہ ویگ والی بڑی دلچسپ بات ہے یہ پولیس سب انسپیکٹرز کے امتحان تھے جی اور وہاں پر یہ علت آج کل کافی عام ہو چکی ہے کہ یہ ائر پارڈز ہوتے ہیں نا جی وہ کانوں میں لگا لیتے ہیں اور بلو ٹوٹھ کے ذریعے آپ پڑے رام سے باہر جس سے چاہے مرضی کمیونیکیٹ کر لیں تو وہاں پر اب یہ عام ہو چکا ہے کہ کہیں نہ کہیں گیجٹ چھپایا ہوئے آپ نے تو اس کو جب سکریننگ ہوئی نا تو میٹل ڈیٹیکٹر جب سر پہ پہنچا تو اس نے ٹون 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 شروع کر دی پڑے حیران ہوئے کہ اس کے سر کے اندر کیا کوئی سٹیل پلیٹ لگی ہوئی ہے انہوں نے کہا بھائی جان آپ کے سر میں کیا ہے مسئلہ فورن بتا دیں کہ جی کچھ بھی نہیں پولیس کو بلایا اس سے پہلے ہی اس نے اپنی ویگ اتار دی جب ویگ اتاری تو کانوں میں ائر پوڈز لگے ہوئے تھے تو وہاں پر عام ہے عام کچھ چالیس کیسز پچھلے سال پکڑے گئے ہیں بیہار میں تو حد یہ ہے کہ فوج کا امتحان کچھ عرصہ پہلے ہوا تو شدید پہرے کے اندر فوج خود گنے تان کے کھڑی ہے اور تمام کانڈیڈیٹس نے صرف انڈر بیرز پہنے ہوئے اگر آپ نے امتحان دینا ہے تو ہماری ٹرمز پہ ہوگا ورنہ نہ دیں اچھا جی آپ کو پتا ہے کہ آج سلطان رائی مرہوم کی برسی ہے اور اس کی پہلی فلم سلطان رائی کے ساتھ اور میرا پہلا کولم سلطان رائی کی ڈیتھ پہ تھا سلطان رائی کی ڈیتھ کے بعد جو سب سے زیادہ تہلکہ خیز ایکٹیوٹی تھی اس حوالے سے وہ فلم تھی جو نامکمل تھی اور پہلی دفعہ جب وہ فلم ریلیز ہوئی تو اس میں گانا تھا کی دامدہ پروسہ سخی بادشاہ سخی بادشاہ اور لوگ ہڑے مار مار کے روتے تھے ایسا ہی ان کے چاہنے والے اور میڈم نور جہاں نے یہ سر پہ گایا تھا نا یہ گانا نارملی وہ اس پیچ پہ گاتی نہیں تھی وہ تو بہت انچا گاتی تھی ڈاکٹرز نے سختی سے بنا کر رکھا تھا لیکن سپیشل ریویسٹ پہ انہوں نے یہ گا دیا گانا اور وہ گانا آج بھی امورٹلائز کر گیا اس پورے سیناریو کو اس ہی گانے میں سلطان رائی کے جنازے کے شورٹس بھی چلے تھے ایک دوہ میں دبائی ائرپورٹ تے گیا نا تے جو میں آئے داسرے نے وگ دی گال ہم میری بھی وگ بڈی بنی گئی اسی طرح اچھا بڈیاں اڑی کلمہ کناتے وال گول اگو متھتے ہیں وہ پہنی ہوئی تھی وہ میں پہنی تو تو روک لیا منہوں نے کیوں پہنے پاسپورٹ تے تری اور فوٹو ہے ایچھے ترہ اور مو ہے تو وہ بندہ نہیں ہے گا تو کون ہے میں کہنے میں وہ بندہ وہاں وہ کنے نہیں ہے ایچھے ترہا سٹائل ہو رہے ایچھے ترہا ہور سٹائل لگ رہے ہیں انہیں اپنے باقی اربی بھی بلا لیا ہے اسکولٹیا لیا ہے میں انہوں سارے انہوں دستان کہ میں فلم ہی کام کرنا ہے تو میرا سٹائلنگ بدل دے رہنے لیا ہے نہیں تو انہوں نے داس نہیں ریا کے وگ کیسی انہوں نے بھی توکی چپایا ہے گالباد کی وہ وڈے افسر تا وہ بلا لیا ہے وڈے افسر نے انہوں آگے پوچھا ہلا بھا درہ انہوں نے کہا جناب میری وگ لائی انہوں نے فیر گیا انہوں نے کہا تو بندہ ہی نہیں یہ بھی گل ہوئی جو میں پھر گتار کر وہ خائد انہوں نے کہا پھر بھی تو بندہ نہیں ہے گا میں انہوں نے کہا بندے دے پتر بڑھو انہیں رکھ کے چاند دی تی پا جی ایلہ دے وہ کتے آٹھا اور پھر نکلے کیسے یار بات کو جو پاکستانی بندہ تھا وہ اچانک کو ملا تو میں نے اسے میں نے کہا اے نو پچھو میں کون وہ بندے درس ہے میں نے کہا میں نو نہیں پتا کون پاکستانی نے جو نا پھر میرے لیے انہوں نے تصدیق کیا کہ ہاں اندھی یہاں تھی فلمہ ویکیاں اے فلم سٹارے تو وہ پاہن جا کے مگر وہ انہوں نے باہر تک چھڑن آیا وہ سپائی جیڑا تھے نا کیوں وہ کہتے ہیں کہ میں ویکھا تنہوں لینڈ کون آیا ہے ہاں وہ ویکھ رہا سیب انہوں کوڑے تنہیں لینڈ آیا ہے کیا بے تکی باتیں کرتے ہیں نہیں سر عربیانو بڑا پیار ہوندہ کوڑے ہوندہ کوڑے کے ساتھ اونٹ کے ساتھ بہت محبت ان کی میں ایک عربیانو ویکھا اونٹ دیاں چومیاں لے رہے ہوں ہاں وہ دے پورے مون ہونے چماں گی تھا ہاں میں ایک ویڈیو ہور ویکھی جناب وہ چومی لینڈ لگاں اونٹنے نچ مار دی چھینک باہ ہاں ہر بھی کہے اللہ حضرت تیرا فیڈے مو یہ حلوم دہور آسو بلا حضرت لانتی جاں اور ویسے میں دیکھے ہیں یہ انگریز نے نا وہ ساڑے اعتبار کردے نے پیر بھی نہیں کردے ایک اور میں بڑے بوٹ پاک چلا گیا بڑی ایڈیا لے اچھے کوئی انسانوالی ارکت نہیں ہے بنتا ہے بڑی ایڈیا لے خس رہے ہیں آپ جو بہن کے گئے اوہ نا میرے لوالے اینھے پھوٹ لائے پاچی ہو اینھے پہوٹ چٹ گیا اوہ تھے سیرن واجبی کیوں بھٹھا جو بو ہیے ساتھ لیز بھی آر اوہ امکام پاچی چڑے ہوئے جو بے واپس آگئے مجھے کہی ٹا بے اوہым ہوتھے میں ہنھو ویسے دیو وہ کہے ہنے تو ویزے دھی گالہ کر رہے ہیں ہنسے تینھوں لکھ ریال ہی دے رہے ہیں نے تو ٹا باہنے جناب بھانہ لائیں کیا وڈی اڈی میں کیا ہوا کچھ نہیں ہو توٹوں ہیتروں لگان پھر ہیتروں لگان پھر اڈی نے پھڑ کے انجنی کرن میں کہا ایسے نہ کرو توٹ جائے گی پھر کیا ہوا کنگا پھر لیٹ کی تا پھر اگے میرا شوہ سی وہ بندے باہر لینڈ آئی ہو شوہ جناب برباد ہو گیا پڈوسر کڑھو لوگا نے پیسے واپس منگے پاس پھر انہوں نے وہی بودھ پھال لیا پھر کسے ایرپورت ہے بہرین بھی ایسے ہوا کی کام کیسی بہرین ہیتے دس ہی بھائی شوہ تھا کون سا شوہ کس کا شوہ تھا میزیکل شوہ تھا جی میزیکل کون کون تھا تمہارا سا میرے ساتھ ندیم عباس تھا لونے والا ہاں بس ندیم عباس تو چلو ہو گیا نا سنگر میں ہوسٹ تھا نا یہ پھر جب ہم ادھر بہرین گئے نا جی جب شوہ کا ٹائم ہوا تو ہم نکلنے لگے تو ندیم عباس نکل گیا تو میں جب بیٹھا لیفٹ خراب ہو گئے تو آدھا پوڑا گھنٹا وہاں پہ لگ گیا بار بار وہ ویرلیس جی تھے آواز آوے ار بی اچھ میں انہوں آکھا کے نیچے بتاؤ کہ میں یہاں پہ ہوں وہ اپڑی ہی گل کیتی جاری اخیر پا جی ہو وہ ریکارڈنگ چل رہی ہوتی ہے لیکن وہ انہا کھیت گئی یہ ریکارڈنگ چھ جان پہ گئی ہو آگئی انہیں انہوں او او گھال کٹی انہوں نے پھر لفٹ کھول دی ہاں جی میں باہر نکلے تھا پھر میں پہنچے آئے تھے انہوں نے شو مک گیا سی وہ اس پروڈوسر نے بھی کھیج کے کیا ہے دے سمان چو اوہی بوٹ کٹو اڈی اڈی آڑے انہیں فاڑ کے پہلے مروڑی آئے انہوں نے کہا نہ کر ٹوٹ جائے گی انہوں نے کہا ترہاں تسی ابو دبی گیا سی ابو دبی ابو دبی وہ ائرپورٹ تو باہر ہی نوانے جان دیتا چونکہ وہاں سے جانا تھا نا انگلینڈ جانا تھا اچھا جی وہ ابو دبی رکے میں کھر ہمیں باہر ہی جا کے بیکھا انہوں نے کہا باہر نہیں جا سا وہ پھر میں ٹائتین کنٹے اندر ہی بیٹھا ریا پھر میں پاڑی فیرو تھے پٹھے پھوٹے پاہتے سہر تے بیٹھا چاردہ ریا ان چار بار نے انہیں لیٹنیاں ہی لہیا نے کال دے رپورٹ تو گورے کھنے اوہ واو وہ سمجھ رہا سی کوئی ایڈم کر رہے ہیں انہیں پاڑی پوشل نہ ہوتے منگیا ہے پوشل نہ اندنج کرتا سی یہ چوڑیاں فلم کے بعد ہی آپ گھومے ہیں کنٹری کافی نہیں اس تو پہلے بھی ماشاءاللہ انہیں دیں یہ فلاف فلم آسا اگھر پانچ سو فلموں میں کام کیے کچھ بھی نہیں ساری کٹھی کرو پندرہ منٹرہ نہیں بند ہے صحیح کہہ رہا ہے مظلہ انہیں کام ہی نہیں صحیح کروایا انہیں صاحب جو شارجہ گئے ہو وہ دنکی ہے ایسی یہ وہ شارجہ گئے نا جی میری بڑی خواہش تھی وہ گرونڈ جاک وکھی جی تھے میادا چھکا لائیا ہے آلہ تو اگھے وہ سپائس بھی کر رہے ہیں وہ چلا رہے ہیں میچ موچ تھی ایکو نہیں تھی انہیں پہلے بیع کے سارا کھا کھا دا ہے میرے ساتھ جو دوست تھا ہاں جی ادھا ہونے بھی کھا دا ہے نہیں ہوں میں جا کے وہ کھا رہے ہیں میں روز ہی تو کھانا تو نہیں کھا کہا رہا تو کوئی چھکا بے کرنی سکی میں انہوں کیا وہ جگہ وہ کھا جی تھے فریش کھاو بے تریل پہ ہی ہوئے 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 تیری رکے نا کر کے نا تو تی نظرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویک اجازت دیجئے اللہ حافظ ناصر